بات کریں گے مظفر نگر کی جہاں سی ایم کے آدیشوں کے بعد پولیس کا الگ ہی رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے بیتے ایک دن میں پولیس نے چار مڈبھیڑوں میں جہاں تین انامی بدماشوں کو گولی لگنے کے بعد گرفتار کیا ہے وہیں ایک لاکھ کے انامی ایک بدماش کو ٹھیر کر دیا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چار تصویریں اور پہلی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیرہ پور تھانہ شیطر سے جہاں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مڈبھیڑ میں ایک لاکھ کا انامی بدماش آدیش پھورا ڈھیر ہو گیا ہے حالانکہ مڈبھیڑ کے دوران اس کا دوسرا ساتھی فرار ہو گیا مڈبھیڑ کے سوچنا پر آس پاس کے تھانوں کے پولیس بھی موقع پر پہنچی اور فرماد فرار بدماش کی تلاش شروع کر دی ہے مارے گئے بدماشوں کی پھومی کا منا بجرنگی اتیا کارڈ میں بھی بتائی جا رہی ہے وہیں دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں رولی تھانہ شیطر کی ہے جہاں پولیس کے ساتھ ہوئی بدماشوں کے مڈبھیڑ میں ایک پچیس ہزار کا انامی بدماش شان محمد گولی لگنے سے گھائل ہو گیا ہے وہیں تیسری تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نئی منڈک اتوالی شیطر کی جہاں بائیک چیکنگ کے دوران پولیس اور بدماشوں کے بیچ مڈبھیڑ ہوئی ہے مڈبھیڑ میں پچیس ہزار کا انامی بدماش عمران کو نئی منڈک اتوالی پولیس نے گھرابندی کر مڈبھیڑ میں گھائل کر دیا ہے وہیں چوتھی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ خطولی تھانہ شیطر کی ہے جہاں دیر شام پولیس کی بدماشوں سے مڈبھیڑ ہوئی اور اس مڈبھیڑ میں ایک پچیس ہزار کا انامی بدماش جلال الدین پولیس کی گھولی لگنے سے گھائل ہو گیا ہے جسے پولیس نے علاج کے لیے اسپتال میں پرتی کرایا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں انکاؤنٹر نیتی شروع ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے چار مڈبھیڑ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ سوچئے چار مڈبھیڑ ہوئی ہے مڈبھیڑ میں ایک لاک کا انامی بدماش دھیر ہوا ہے اور ان سب کے بھی چار تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ایک لاک کا انامی بدماش ایک جنگا ڈھیر اور دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں انامی بدماش کے گھولی لگی ہے جس کا اسپتال ملاج کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سموڈاتہ بھی جوڑ رہے ہیں ادھک جانکاری کے ساتھ وہی بات اگر لکھنو کی کرے تو رکھ لوں سے ہمارے سموڈاتہ رجنیش اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں مزفر نگر کی بات کریں مزفر نگر سے آشتوش اور لیاقت پنڈیر سہارنپور صدق جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں موسیقی 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 کی بات کریں ہر جنگیں ایک ٹھوکو نیتی اپنائی جا رہی ہے جہاں پر تاور توڑ طریقے سے بدماشوں کے انکاؤنٹر کے اس پورے پیالہ دکاری کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ جو ٹھوکو نیتی یہ انکاؤنٹر چرنے یہ لگاتار جاری رہیں گے اور خاص کر جیسا کی آپ جو خبر ہی بتا رہے ہیں اس کو ایک بار وستار سے بتا ہے کہ آخر کیسے یہ بدماش اور پولس کا آمنے سامنا ہوتا ہے کیسے مدھےڑ ہوتی ہے آپ کو بالکل بتانا چاہوں گا اس میں جب ہماری کپتان سے باوتویت کپتان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ بدماش جو ہے ایک پرٹیکولر ایریے کو لگاتار لوکیٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر گٹنا کو انجام دے رہے ہیں اسی کے تحت یہ چیکنگ ابھیان چلایا جاتا ہے اور جب چیکنگ ابھیان میں بدماشوں کو روکنے کا پریاز کیا جاتا ہے تو ادھکتر بدماشوں دورہ پولیس پر فائرنگ کر دی جاتی ہے جس میں پولیس کو بھی اپنی جان پچانی پڑتے ہیں اور آتمرکچہ میں ان پر فائرنگ کرنی پڑتی ہے جی جی آشت دوش بری رہی سارم پور چلتے ہیں ہمارے موسیقی